جی ٹوینٹی میں ہندوستان کی صدارت کے جشن کے سلسلے میں پلواما میں گورنٹ دگری کالج بڑھائی خواتین نے ہندوستان اور گلوپلائز دنیا کی بدلتی ہوئی حقیقت پر ایک قومی سمینار کا انعقاد کیا جس میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر سابقہ ڈائریکٹر کالجز پروفیسر یاسین احمد شاہ مہمانی خصوصی کے بطور موجود تھے سمینار کے دوران مقررین نے موسمیاتی تبدیلی خواتین کو باقتیار بنانے اور ڈیجیٹل ایمپاورمنٹ کے علاوہ گلوپلائز دنیا کی بدلتی ہوئی حقیقت اور ہندوستان کی جی ٹوینٹی صدارت کے مختلف علوم پر روشنی ڈالی کالجز کی پرنسپل ڈائریکٹر یاسمین فاروق بھی سمینار میں موجود تھی جنہوں نے کہا کہ کالجز ایسے پروگراموں کے ذریعے طلبہ کو باقتیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان کے سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو یہ سمینار جو ہم نے ایک national سمینار اورگنیز کی ہے ہمارے کالج میں گومنٹ دگری کالج فر ویمن پولواما تاکہ ہمارے بچے بھی امپاور ہو جائے تاکہ ہمارے بچے بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے بچے بارے کلی کس طریقے سے انڈیا ایک مالک کلی کال سو سائٹی ہے وہاں پہ کیسے امپاور ہو کے نہیں چاہے وہ مارجنلا لائز ہو چاہے وہ کوئی اور ویمن آپ ہم کہیں گے کہ بہت حد تک ہوئی ہے جو مارجنلا لائز تھی تو ایڈوکیشن تو ایڈوکیشن خلو سلپ ایمپلائیمنٹ سکیم جو ہماری گومنٹ کر رہی ہے اس کے تو ہماری بچے امپاور ہوا رہی نیشنل سمینار جو ہم نے یہاں گورنمنٹ ڈگری کالیج فر بومنز پلواما میں آج آرگنائز کیا ہے یہ ان سیریز اپ پروگرامز جو ہماری انڈیا کے جی ٹوئنٹی پریزیڈنسی کے تاہت کم از کم دو سو پروگرام ملک میں ہو رہے ہیں تو اسی میں ہمارا ایک ہمبل کانٹریبوشن ہے کالیج کا تو آج ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایک براڈ بیسڈ تھیل جس میں بہت سارے ڈسپلنس کے رسیرچرز کالورز کو ہم اکٹھائے یہاں پہ کر دیں اور یہ ایک پلیٹ فارم بن جائے